ایک اور اہم خبر ہے اٹلی کے سفیر آندریس فراریس کی نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد آمد ہوئی ترجمان سے مطابق اطالوی سفیر کی نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی سے ملاقات ہوئی ہے باہمی دلچسپی کے امور پر توادلہ خیال کیا گیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ بہری تعاون پر بھی اس ملاقات میں بات چیت کی گئی اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم ملاقات کے حوالے سے اٹلی کے سفیر آندریس فراریس کی نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد آمد ہوئی ہے ترجمان کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ اطالوی سفیر کی نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی سے ملاقات ہوئی اور باہمی دلچسپی کے امور پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا ساتھ ساتھ خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ بہری تعاون پر بھی اس ملاقات میں بات چیت کی گئی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم ملاقات کے حوالے سے اٹلی کے سفیر آندریس فراریس کی نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں آمد ہوئی اور اطالوی سفیر کی نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ترجمان پاک بہریہ کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا ساتھ ساتھ خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ بہری تعاون پر بھی بات چیت کی گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کر رہتے ہیں نمائندہ خصوصی بول ٹی وی احمد منصور سے احمد اس ملاقات کا احوال ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا دیکھیں نیول ہیڈکوارٹر سوابار میں اٹلی میں اٹلی کے جو پاکستان میں متعین سفیر ہیں آنڈریاس وہ آئے ہیں اور انہوں نے جو نیول چیف ہیں ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی ہے جو پیشہ برانہ امور ہیں باہمی دلچسپی کے ان پر تبادلہ خیال ہوا ہے اور نیول چیف اور جو اٹلی کے سفیر نے جو خطے کی سیکیورٹی صورتحال ہے دو طرفہ بہری تعاون ہے اس پر بھی بات چیت کی ہے ٹھیک ہے احمد آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ